فواد چودری کے بعد پی ٹی آئی دور کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی گرفتاری اور پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمے کے اندراج نے یہ تاثر گہرا کر دیا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے اس سے قبل پی ٹی آئی کے اتحادی چودری پرویز الہی کی گجرات کی رہیشگاہ پر چھاپا اور ان کے سطاف کے خلاف کارروائی سے بھی ان ازائن کا اظہار ہو رہا تھا کہ شاید اپوزیشن کے خلاف حکومت نے فیصلہ کن اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب پولیس نے شیخ رشید کو سابق صدر آصف زرداری کے خلاف الزامات آئیت کرنے کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا جنہیں مقامی عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے بدھ کو ہی ریاستی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا خاتون رہنما کے خلاف مقدمہ لاہور کے تھانہ ومن پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا جس کے مطابق ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں شاندانہ گلزار نے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی گزشتہ دنوں عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے پی ٹی آئی کے شولہ فشا رہنما فواد چودری کو بھی الیکشن کمیشن کے ارکان اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیا دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ اب زمانت پر رہا ہو چکے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی کریک ڈاؤن کے پیچھے کیا پلین ہے سیاسی تجزیہ کار زیغم خان کے مطابق کریک ڈاؤن تو ہو رہا ہے کیونکہ ایک گرفتاری نہیں بلکہ ایک سیریز ہے گرفتاریوں کی اور پی ٹی آئی کے بعد ایک لیڈر پر مقدمے ہو رہے ہیں تاہم پی ٹی آئی کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ عدالت کافی ریلیف دے رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی میں جب پی ٹی آئی نے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا تو نیب قوانین کے تحت مقدمات بنائے گئے تھے جس میں ریلیف کم ملتا تھا اور چھے چھے ماہ بغیر ریفرنس کے جیل میں رکھا جاتا تھا جبکہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے جن کیسز میں ہیں ان میں جلدی زمانت ہو جاتی ہے زیغم خان کہتے ہیں کہ حکومتی کریک ڈاؤن کے بیچے ایک پلان نظر آ رہا ہے ایک تو خود سیاسی دباؤ سے نکلنے کے لیے حکومت ایسی گرفتاریوں سے کام لے رہی ہے تاکہ دباؤ پی ٹی آئی پر منتقل ہو سکے کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی نے ہی دباؤ برقرار رکھا تھا تاہم زیغم خان کا کہنا ہے کہ نہ اس کریک ڈاؤن کا فائدہ عمران خان کو ہوا تھا اور نہ ہی موجودہ حکومت کو ہوگا دوسری طرف تجزیہ کار نادیا ناقی کے مطابق حالیہ گرفتاریوں میں سیاسی حکومت کے بجائے اوروں کا کردار نظر آتا ہے ماضی کی سیاسی تاریخ میں بھی اسی طرح کے پرچے غیر معروف لوگ کٹواتے تھے اسی طرح شاندانہ گلزار کے خلاب مقدمہ مجلسٹریٹ کی جانب سے کروانا اور فواہ چودری کا دو بار ریمان حاصل کرنا اس سے سیاسی حکومت سے زیادہ ادھاروں پر سوال اٹھتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں یا نہیں اور سیاسی حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ بے بس ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ سیاسی حکومت اگر کریک ڈاؤن کرتی تو نیب کے مقدمے بناتی فرہ خان کے معاملے میں پیش رفت ہوتی مگر عمران خان کے خلاب بھی جن معاملات پر پیش رفت ہو رہی ہے وہ ٹیریان کیس اور توشہ خانہ کیس ہیں جن سے لگتا ہے کہ ان کا مقصد عمران خان کو خاموش کرانا ہے کیا مساق جمہوریت پی ٹی آئی کے لیے نہیں کریک ڈاؤن پر تفسرہ کرتے ہوئے تجزیہ کار اشاد عارف کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آری کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو خود اس عمل سے بارہا گزر چکے ہیں یہ ماضی میں عمران خان پر الزام آیت کرتے رہے ہیں مگر انہوں نے اپنے تجربات سے بھی سبق نہیں سیکھا ان کا کہنا ہے کہ کیا ان کی طرف سے جمہوریت اور انسانی حقوق کی بات دھکوصلہ تھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پانچ کے ٹولے نے انہیں نشانہ بنایا مگر خود وہی کام کر رہے ہیں اشاد عارف نے کہا کہ موجودہ حکومت نے بنیاد رکھ دی ہے کہ اگلی حکومت بھی مخالفین کو نشانہ بنانے کا عمل وہی سے شروع کرے جہاں سے اس حکومت نے ختم کیا ہے دوسرا ان کو یقین ہے کہ عمران خان سے الیکشن نہیں جیس سکتے اس لیے ڈرہ دھمکا کر دوسرے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں مگر یہ درست طریقہ کار نہیں ہیں اشاد عارف کہتے ہیں کہ اس عمل سے بھی عمران خان کو مقبولیت ملے گی جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی دور میں نواز شریف کے ساتھیوں کو نشانہ بنانے کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا تھا نواز شریف کے خلاف مسلم لیگ قاف بنا کر ان کی جماعت کو بیس ارکان تک محدود کر دیا گیا تھا مگر پھر کیا ہوا پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی اور اب قاف لی کہاں ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی